اسلام علیکم خطے کی تاریخ میں پہلی بار ایران نے اپنی سرزمین سے کئی ممالک کی سرد عبور کر کے اسرائیل پر برہ راست حملہ کیا نیویرک ٹائمز کے مطابق تہران کی نے تلبیب کے جانب 185 ڈرونز 36 کروز میزائل اور 110 بیالسٹک میزائل فائر کیے جبکہ اسرائیل نے بھی اپنا زبردست دفاع کیا اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے اور عالمی میڈیا تصدیق کرتی ہے کہ ایران، ایراق، شام اور اردن سے گزرنے والے متعدد ایرانی وار ہیڈز اسرائیل کا دفاعی حصار پار کرنے میں ناکام رہے بلکہ 99 فیصد ایرانی میزائلوں نے اور ڈرونز کو اسرائیلی ڈیفنس سسٹم نے راستے میں ہی روک لیا جبکہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، اردن اور خطے کے دیگر ممالک نے متعدد ایرانی میزائلز اور ڈرونز مار گرائے گویا ایران اس محاص پر تنہا لڑا تھا اور دوسری جالب اسرائیل کا دفاع امریکہ، برطانیہ، اس کے تحادیوں سبیت کچھ مسلمان ممالک بھی کر رہے تھے جبکہ اسرائیل کا اپنا میزائل شکن نظام آئرین ڈوم، ڈیوین سلنگ اور پیٹریٹ ایر ڈیفنس سسٹم بھی پوری طرح فال نظر آیا بہرحال ایران کے منظم فضائی حملوں نے اسرائیل کے جدید دفاعی نظام کو چیلنج کیا اگرچہ تحران کی ٹیلیویف کے خلاف کا روائی سے اسرائیل کو قصد قسم کا جانی نقصان تو نہیں پہچا لیکن خبریں ہیں کہ ایران کی مزائل اور ڈرونز مار گرانے کے لیے اسرائیل کو ایک ارب پیتیس کروڑ ڈالر کے اخراجات برداش کرنے پڑے پاکستان سبیت دنیا بھر میں بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا ایران نے محض ایک علامتی محاضرائی سے کام لیا ہے کیونکہ ایران نے شام میں اپنے سفارت خانے پر حملے کے دو ہفتے بعد اعلانیہ جوابی کا روائی کی جبکہ تحران نے حملوں سے واشنگٹن کو بھی پیشگی آگا کر دیا تھا بہرحال دونوں جانب سے جنگی خطرہ زائل ہونے کا تاثر سامنے آ رہا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگی صورتحال پر آج اقوام متحدہ کی سلامتی کورسل کا ہنگامی اجلاس رسمی کا روائی کے بعد بلا نتیجہ ملتوی کر دیا گیا دفاعی لحاظ سے اور حربی لحاظ سے ایک بہت بڑی یہ کارروائی تھی کارروائی اور اس کی جوابی کارروائی یقیناً وہ لوگ جو حربی مسائل کو حربی معاملات کو فوجی بابلات کو جنگی معاملات کو دیکھتے ہیں ان کے لئے ایک بہت ہی امپورٹن بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے اور اسی موضوع پر ہم بات کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے دعوت دی ہے ایروائیس مارشن ریٹائر جناب شہزاد چودری کو بہت بہت شکریہ ایروائیس مارشن صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اس کے سیاسی اور جو سفارتی معاملات ہیں اس کو بالہ تاخ رکھتے ہوئے ہم ذرا اس کی حربی یہ جو اسکری فوجی معاملات ہیں اس پر ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ نگاہ ڈالیے کیونکہ ایک جانب سے یہ کہ بہت ہی میسیو کافی بڑا میسیو اٹیک تھا ایران کی جانب سے براہ راست حملہ تھا اسرائیل پر اور ظاہر ہے کہ میلہ میل دور سے سیکڑوں ہزاروں میل دور سے یہ حملہ کیا گیا اور اس میں سیکڑوں میزائل استعمال ہو گئے ڈرونز ہو گئے کروز بیزائلز بیلسٹک میزائلز اور مگر یہ ایک اس حصار کو دفاعی حصار کو نہیں پار کر سکے مجموعی طور پر جو اسرائیل کا اپنا ترتیب کردہ تھا اور اس کے جو اتحادی تھے انہوں نے اس کی بدد کی اور اس کے ساتھ مل کے اس کو تقریباً impossible بنا دیا کہ اس کا کوئی بڑا اثر ہو لیکن کیا ایران کی اس کروائی کو ہم فوجی معاملات میں ایک ناکامی قرار دیں گے نہیں ناکامی قرار نہیں دیں گے دیکھیں یہ دو چیزیں ہوئیں اس کے اندر ایک تو یہ کہ ایران نے اپنی جو capability تھی جو اس کی قابلیت تھی اس کا اظہار کیا اور کس طریقے سے اظہار کیا بہت سارے میلوں پہ سو ہزاروں میلوں کے اوپر لے جا کے اپنے ڈرونز کو اپنے missiles کو اور cruise missiles کو rockets کو ان سب کو اکٹھا یکجہ کیا ایک وقت میں جیسے کہتے ہیں synergy of the effort اور اس synergy کی وجہ سے وہ اپنا جو weight of attack ہے اس کو establish کرنے میں کامیاب ہوا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کو 90 فیصد بھی مان لے اگر کہ 99 فیصد کے قریب انہوں نے intercept کیے تو اندازہ لگائی ہے کہ اگر اس کو double کر دیا جاتا یعنی ڈرونز بھی double ہو جاتے missile بھی double ہو جاتے cruise missile بھی double ہو جاتے اور یہ جو ballistic missiles ان کو بھی زیادہ کر دیا جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا weight of attack زیادہ جا سکتا تھا اپنے targets کے اوپر تو اس لیے انہوں نے نپا طلا کام اس لیے کیا کہ اس قسم کی تباہی نہیں چاہتے تھے جس سے کہ جو جنگ ہے اس کا دارہ بڑھ جائے اور اسرائیل کو موقع مل جائے ایران کو اس بیچ میں گسیٹنے کا اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ بھی اس جنگ کا کسی نہ کسی شکل میں صدار بن جائے تو اس سے بچنے کے لیے جو کہ ایران بہت بہتر سمجھتا تھا کہ اس لیول پر کام کیا جائے جہاں پر کے پیغام پہنچ جائے deterrence established ہو جائے اور یہ بتایا جائے کہ آج تو conventional warheads کے ساتھ ہم نے یہ کام کیا روایتی اتھیاروں کے ساتھ اگر اس قسم کی اس کے پاس نیوکلیر capability ہے کچھ warhead ہوں گے کچھ سوڑی بہت capability کے ہوں گے اگر وہ اس میں خدا نخواست شامل ہوں اور وہاں پر reach اور access اور پہنچ سکتا ہے وہاں کے targets تک تو میرے حال ہے ایک بہت 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 دنیا کے لیے بھی لیکن آپ نے جیسے ابتدا میں ایران صاحب فرمایا کہ ایران نے اپنی دفاعی capabilities کو establish کیا اس نے دکھایا کہ ہماری استعداد ہے لیکن دفاعی استعداد کا اور دفاعی capability کا سب سے پہلا انصر یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے حدف کو پہنچے اور حدف کو ہٹ کرے اور اپنا اثر دکھائے کہ اس نے یہ کیا لیکن جہاں پر یہ استعداد دکھانے کی کوشش کی گئی وہاں پر اسرائیل نے اور اس کے تحادیوں نے ثابت کیا کہ وہ اس قسم کی کسی بھی کارروائی کو بہت ہی conclusively جو ہے وہ ناکام بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ جو استعداد ہے یہ capability ہے یہ negatively exposed تو نہیں ہوئی ایران کی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پیغام شامل ہے پیغام یہ ہے کہ اگر drones کو double کر دیا جسے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے drones کے آج کل استعمال اور attack کے اندر swarms swarms کا مطلب ہوتا ہے ایک بہت بڑا جھمگھٹا ایک جھمگھٹا لگا دیا جائے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کے defenses ہیں جس جگہ پہ آپ حملہ کرنے جا رہے ہیں اگر وہ بہت زبردست طریقے سے بھی اس کا دفاع کیا گیا ہے electronic ali تو اس space کو saturate کر دیا جائے یعنی دشمن یہ نہ سمجھ پائے کہ ان میں سے میں نے کس کو مارنا ہے اور کتنے اس میں سے نکل جائیں گے ایک اور اسطلاح ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے کہ ایک determined offensive جو ہوتا ہے یعنی آپ بلکل شد و مت کے ساتھ جب آپ کسی طریقے سے جارہانہ کوئی عمل کرتے ہیں تو offense جو ہوتا ہے جو offensive ہوتا ہے وہ ہمیشہ get through کر جاتا ہے کوئی دنیا کا دفاع ایسا نہیں ہے جو سو فی صد دفاع کر سکے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی مجھے کہنے دیجئے کہ جو اسرائیل نے اپنا دفاع نظام create کیا ہے وہ بہت effective ہے کسی بھی ملک کے حساب سے ایک بہت effective دفاع نظام ہے جس میں تین تہہیں ہیں پہلی تہہ ہے جو کہ اس کو immediately rockets وغیرہ جو کہ کبھی اس کو غزہ سے آتے ہیں کبھی لیبنان سے آتے ہیں اور ان کا دفاع ہو بہت short distance ہوتے ہیں اور بہت جلدی اس پر reaction کرنا پڑتا ہے وہ کیا قابلیت بنائی جس کو iron dome کہا جاتا ہے iron dome کے اندر کم از کم 70 km تک چارز کلومیٹر سے 70 km تک وہ اس کا دفاع کر سکتا ہے پھر اس سے اوپر لیئر ایک اور ہے جو کہ medium altitude medium range جس کا مطلب ہے تقریباً کوئی 150-125-30 تک میل تک وہ اپنا دفاع کرے گا medium altitude تک وہ والے missiles ہیں جو کہ دور range سے مارے جائیں جس کے اندر اور یہ ڈرونز وغیرہ کا معاملہ اور جو باقی یہ چیزیں یہ 300 km تک بھی مار کرتی ہیں ایرو 2 ایرو 3 کا اس میں ذکر ہوا لیکن اس سے بھی بڑھ کے اس سے بھی دور یعنی اس سے کافی دور جس طرح سے کہ ابھی ایران نے جب چوڑا اپنے ان تمام ہتھیاروں کو جب لانچ کیا تو کم از کم 45 منٹ اور زیادہ زیادہ چار سے پانچ گھنٹے تک کا سفر تھا ڈرونز بہت سلو سپیڈ پہ چلتے ہیں اور پاسلہ بہت زیادہ تھا جتنا لمبا ٹریک ہوگا یعنی ان کا سفر ہوگا اتنے موقع زیادہ ملیں گے بیچ میں لوگوں کو اس کو انٹرسپٹ کرنے کے اس میں جہاز بھی شامل ہیں اس میں میزائل بھی شامل ہیں اس میں وہ قومیں بھی شامل ہیں جو کہ اپنے دفاع کرنے والے کی مدد کرنا چاہتے ہیں جس نے آپ نے برطانیہ امریکہ اور جارڈن اور فرانس کا ذکر کیا تو ان کے ایسیٹس ان کے رستے میں مختلف جگہوں پہ مطعین تھے جو کہ ہوا میں اڑکے ان کو انٹرسپٹ کر سکتے تھے لیکن احمائی صاحب بجاہ آپ نے فرمایا لیکن جو بھی ہربی کارروائی ہوتی ہے جو بھی حملہ ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا ضرورت اس کی ہوتی ہے سرپرائز کہ وہ بالکل سرپرائز ہو اس کے اندر تاکہ کم سے کم تیاری کا موقع مل سکے دشمن کو اور حدف کو لیکن یہ بہت اعلانیہ کارروائی تھی باقاعدہ اس کی اطلاع دی گئی باقاعدہ اس کو بتایا گیا اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اس میں تو بعض جو جو ایلیمنٹس تھے اس میں تو چار چار گھنٹے کا سفر بھی تھا پانچ گھنٹے کا سفر بھی تھا وہ لانچ ہوئے تو سب کو پتا تھا اب لانچ ہو گیا ہے تو تیاری کا پورا موقع اس میں حاصل تھا تو بڑی حد تک یہ علامتی ہی کارروائی رہی نا احمد صاحب ونہ آپ دیکھیں اگر سرپرائز ہوتا سرپرائز تو وہ تھا جو کہ اسرائیل نے کیا اور ڈیمیسکس پہ ظاہر ہے کہ وہ انعام سفارت خانہ تھا یا کانسلیٹ آفس تھا ایران کا اس کو انہوں نے ہٹ کیا اور اس کو بلکل ڈسٹروائے کر دیا لیکن یہ والی جو کارروائی تھی اس میں علامتی عمل زیادہ تھا میرے خیال میں میرے خیال میں اس میں دیکھئے علامتی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں ایک ایسا جس میں کہ ایران مجبور تھا جواب دینے پہ دینا ہی دینا تھا لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہیکٹک ڈپلومیٹک ایکٹیوٹی ہوئی جس کے اندر اس کے سکیل کو ذرا کم کیا گیا کہ ایسا حملہ نہ ہو جس سے کہ اسرائیل کو موقع ملے یا اس کو ایک اور وجہ ملے کہ اس سے بھی ذرا بڑھ کے اور بڑا حملہ وہ واپس ایران پہ کرے جس سے کہ جنگ کا دائرہ کار بہت بڑھ جائے جو کہ دنیا میں اس وقت کوئی نہیں چاہتا معیشہ معاشی طور پر معاملات بہت غلط ہو سکتے ہیں اس سے تیل کی قیمتیں موجود چڑھ سکتی ہیں تو یہ تمام چیزوں کو مندر نظر رکھتے ہوئے اور یہ بھی پھر سپیس سیونگ کے لیے بھی ایک ایسا موقع دینا کہ ایران اپنا بدلہ بھی چکا لے لیکن اس حد تک چکا ہے جو کہ حضم کرنا اسرائیل کے لیے آسان ہو وہ بھی اپنے طور پر موجود تھا اس کے اندر ایلیمنٹ لیکن میں یہی بات دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایران نے یہ کام کیا تو ایران نے یہ ثابت کیا یا یہ دکھایا کہ ابھی تو میں نے ایک سو اسی یا ایک سو ستر ڈرون چھوڑے کیا کہ میں پانچ سو ڈرون چھوڑ دوں کیا کہ میں تیس کروز میزائل کی بجائے سو کروز میزائل چھوڑ دوں یاد رکھیں جب امریکہ نے کروز میزائل چھوڑے تھے جب اسامہ بن لادن کے خلاف جلال آباد کی طرف جب وہ گلف کے ایریا سے آئے تھے آتے اور آٹیک کیا تھا سو کی تعداد میں چھوڑے تھے انہوں نے تو صرف تیس چھوڑے اچھا بار صورت ہر حملے کی ایک قیمت ہوتی ہے آپ کو اپنی اپنی معاشی کپیسٹی پائنٹینشل کپیسٹی کے حساب سے بھی ڈیٹرمن کرنا پڑتا ہے اور پھر عمومی دنیا کے معاملات ہوتی ہیں اس کے ناظر میں بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کس حد تک اس ویٹ آفٹوپنگ کو ایک 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 اہم پیلو جس میں ایک اور وہ بھی کیونکہ جب اس قسم کی کاروائی ہو اور اس لیول کی کاروائی ہو جس میں پوری دنیا اپنی طرف متوجہ ہو جائے تو وہاں پہ جہاں پہ آپ کی دفاعی استعداء دفاعی طاقت آپ کی اپنی ملٹری کیپیبلیٹیز کاؤنٹ کرتی ہے وہاں پہ بہرحال آپ کا دنیا میں جو معاملہ ہے آپ کی تعلق اور آپ کے آئیلائز آپ کے کتنے ساتھی ہیں وہ بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے اس معاملے میں ہم نے جہاں ایک جانب ایران کی اس کاروائی کے بارے میں ہم جو بھی کہہ سکے مغرب تو کہتا ہے کہ سٹننگ ڈیفیٹ ہے لیکن بہرحال لیکن سفارتی سطح پر بھی ہم نے دیکھا کہ ایک جانب ایران جو تھا وہ عالمی سطح پر اس پوری کاروائی میں تقریباً تنہا نظر آیا جبکہ اسرائیل کے ساتھ ٹھیک ہے امریکہ کھڑا رہا برطانیہ کھڑا رہا فرانس کھڑا رہا عملی طور پر کھڑا رہا خالی کھڑا نہیں رہا اس نے تو باقاعدہ ان کے ساتھ مل کے اس کے غلاب جوابی کاروائی مگر مسلمان ممالک بیچا ایسے رہے اردن اعلانیہ مکمل طور پر جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہا اور اس طرح سے اسرائیل کی جو جو کیفیت تھی سفارتی سطح پر وہ کافی مستحکم رہی جبکہ ایران تقریباً تنہا نظر آیا اسرائیل کی سفارتی سطح اعلانیہ طور پر کامیاب رہی کامیاب نظر آئی لیکن یہی ممالک اسرائیل کو غزہ کے اوپر بہت سختی سے متنبع کرتے رہے کہ آپ کو اپنے کردار کو بدلنا ہوگا امریکہ نے پور دو پرس ٹائم ایور انہوں سے یہ کہا کہ ہمیں اپنی پالیسی آپ کے بارے میں تبدیل کرنا پڑے گی اگر آپ غزہ کے اندر اپنے پالیسی کو یا اپنے رویے کو تبدیل نہیں کریں گے تو یہ بھی ہوا یہ بھی اسی انہی کے جو جو الائز ہیں انہوں نے یہ دکھایا دوسری بات یکم اپریل سے لے کے پندرہ اپری چودہ اپریل تک یعنی دو ہفتے کا ٹائم جو تھا اس کے اندر کون کون سے ممالک کا ایران کے ساتھ رابطہ رہا یعنی سب سے بڑھ کے تو یہ دیکھئے کہ قطر دوہا کے اندر ایک ایسی کانفرنس جاری تھی جس میں حماس اور سیسپائر کے بارے میں غزہ میں بات ہو رہی تھی وہاں پر تمام لوگ موجود تھے جب یہ معاملہ ہوا تو اس کو سکیل ڈاؤن کرنے کے لیے ان تمام ممالکہ رابطہ کسی نہ کسی شکل میں ایران کے ساتھ یقینی طور پر موجود تھا جس کی وجہ سے یہ جو سکیل تھا اور پھر ایران کی اپنے بھی تو فیصلے ہیں ایران نے خود بھی تو سوچنا ہے کہ مجھے کس لیول تک جانا ہے دیکھئے ایران اور ایک جواز بھی بات میں بتایا دونوں اطراف سے کہ ہاں یہ ایسے لوگ تھے جو کہ ایران جو کہ پاکستان کے بھی قانون کے خلاف کام کر رہے تھے جب پاکستان پر حملہ ہوا اور انہیں کہا کہ ایلینز تھے یہ غیر ملکی تھے جن پر حملہ ہوا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کی دنیا میں آج کل جب روایتی جنگوں کے حساب سے ہم کانٹیکس دیکھتے ہیں تو تباہی کا اتنا بڑا اس کا پیش خیمہ یا منظر نامہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بچانے کے لیے ایک لور لیول پہ ٹیمپر کرنا پڑتا ہے اپنے مشن کے طریقے کو اور اپنے احتیاروں کے استعمال کو تاکہ اس سے بہت بڑی جنگ کوئی خطرہ نہ پیدا ہو جائے بڑی نوازش بہت بشکریہ ایروایس مارش شرم جناب شہزاد چوہدری ہمارے ساتھ موجود تھے